دوستو سواگت ہے میرے چینل پر اور اس سمیں آپ سن رہے ہیں گاتھا چھترپتی شیواجی رازے کی آر جے پرباکر موری کے ساتھ اس یدھ میں تانا جی نے جو ویرتا ایوام ساہس اپنے بہادر سیفائیوں کے ساتھ دکھائی اسے ایک مراتھا قوی نے پدے میں ورنن کیا ہے مراتھے لوگ اس گیت کو بڑے پریم اور اسنے کے ساتھ کہتے ہیں مہراشت کا بچہ بچہ اس جاتیہ وجہ کے اس عدویتیہ گیت سے پریشت ہیں اتیاس کاروں تتہ اس جاتیہ گیت میں کہیں کہیں ویرود ہے پرندو اس گیت میں تیار ایوام گیرے کی حالت اس وجہ سے لکھی گئی ہے کہ سب کے سب چتہ کرشک ایوام اتتم اتتم شکشاؤں سے بھرے ہیں ہم ان میں سے کچھ آوشک اور بڑی باتیں یہاں پر آپ کو سنانا چاہتے ہیں اس کلے کے گھیرے کے وشے میں یہ کتھا پرچھلی تھے کہ اس کے ویجے کرنے کا ویچار سب سے پہلے شیواجی کی ماتا جیجابائی کے دل میں پیدا ہوا تھا شیواجی راجگڑ میں تھے پرندو جیجابائی پرتابگڑ میں رہا کرتی تھی ایک دن مہل کے اوپر کھڑی تھی کہ دور سے سینگڑ کلے کے برج دکھ پڑے بس پھر کیا تھا دل میں جوش امڑ آیا اور سوچنے لگی کہ جب تک میرے بیٹے کے پاس یہ قلعہ نہ ہوگا تب تک راج ادھرا ہی ہے اس ویچار کو لے کر مہل سے نیچے اتر آئی اور ایک دودھ کو بلا کر شیواجی کے پاس پتر بھیجا کہ شیگر آؤ تم کو ماتا جی یاد کرتی ہے شیواجی اس آگیا کو سن کر تدکال پرتابگڑ پہنچے ادھر ماتا جی بھی تو پتر کی پرتکشہ کر رہی تھی کہ کب شیواجی آئیں اسی بہانے ماتا جی جا بھائی نے سامنے چورس بچھا کر رکھا تھا اسی بھی شیواجی آگئے پرنام کرتے ہوئے ماتا کے پاس پہنچے اور ماتا نے سنے وشک انہیں گود میں لیا اور کہا بیٹا آؤ چورس کی بازی کھیلتے ہیں شیواجی نے کہا مجھے اتنی شیگرطہ سے کیوں بلایا ہے شیگر بتائیے جس سے آگیا کا پالن کر سکوں شیواجی نے کہا کہ ایک بار چورس کھیل لیں تب بتاؤں گی بیٹے نے آگیا کا پالن دھرم سمجھ کر کہا بہت اچھا آپ پہلے پاسا ڈالیں ماتا نے کہا نہیں بیٹا راجہ کی ودمانتہ میں کوئی اگوانی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ راج پدوی کا ادھکار ہے مریادہ کے لئے شیواجی نے پاسا ڈالا اور وہ اچھا نکلا شیواجی نے کہا ماتا جی میں ہارا اور آپ وجائی ہوئی جو کچھ آگیا ہو بیٹ کروں کلے مال دھن سب کچھ ودمان ہے جو چاہیے لے لی جی گا ماتا جی نے کہا بیٹا نہ تو تیرے کلے کی مجھے چاہا ہے نہ مال دھن اور نہ کسی انعوستو کی کیول ایک ہی ور مانگتی ہوں اور پرتیگیا کرو کی پورن کروگے شیواجی ماتا جی اچھا اب آگیا دیجئے ماتا جی بولی بیٹا کمر باندھو تلوار میان سے نکالو یہ سیہنگڑ کا قلعہ میرے نیتروں میں کھٹک رہا ہے اس پر وجائی پراب کر ماتا کے ردھے کو شانتی دو جب تک وہ قلعہ فتح نہ کروگے تب تک تمہارا راج اور تمہاری شکتی ادھوری ہے ماتا جی کی یہ بات سن کر شیواجی پر وجرپات ہوا کرانتی اڑ گئی ادھان سیدن تا اچھا گئی اور کہا ماتا جی یہ بڑا کٹھی نور ہے یہ کس کا ساحسے کی شورویر ادھے بھانوں کا سامنا کر سکے ماتا جی جو کچھ میرا ہے وہ آپ لے سکتی ہیں پرنتو جو بستو میری نہیں اس کے وشے میں میں کیسے پرتیگیا کر سکتا ہوں ماتا جی نے اتنت کرود ہو کر کہا بیٹا یاد رکھو ماتا کا شراب بہت برا ہوتا ہے تیرا سمپون راج میرے شراب سے بھرشت ہو جائے گا تو نے مجھے وچن دیا ہے سو اب اس کا پالن کرنا تیرا دھرم ہے ماتا جی کی اٹل پرتیگیا کو سن کر شیواجی اٹھ کھڑا ہوا اور آگیا دی ماتا جی کے واسطے پال کی لاؤ پال کی پر آر اوڑ ہو ماتا جی راجگر کی اور روان ہو گئی جی جا بھائی تو دھن ہے تیرا گرب دھن ہے تیرے جیسی ماتا ہو تو شیواجی جیسا پتر کیوں نہ پیدا ہو تیری چھاتی کا دودھ پلانے والی ہو تو شیواجی جیسا شورویر ہندووں کے کھوئے ہوئے گوروں کو دوبارہ لا کر اپنے انت لالات پر کیوں نہ راج تلک لگوائے تیری جیسی گود ہو تو شیواجی جیسا پتر کہری جیسے بیٹے کے دھرم کے رکھشا کی جاتی کی رکھشا کی تیرے لیے اور اپنے لیے یشکی تھارہ بہا دی ہندو اتحاس ویتہ لکھتے ہیں کہ شیواجی بھوانی کا پوجک تھا اور شمتی بھوانی دیوی نے اس کی پوجا سے پرسند ہو کر اس کو وردان دیا تھا سچ مانیہ تو جی جا بھائی ہی شیواجی کے لیے جیتی جاکتی بھوانی دیوی تھی وہ بدھی کی دھنی تھی اور سہاس میں بھی کم نہیں تھی ایسی دیوی اور ایسا پوجاری دھنہ ہے دیکھو جس چورس نے مہابھرت کا یدھ کرا دیا اور سمپون ویروں کا ناش کرا دیا اسی چورس نے اس اوسر پر آج جی جا بھائی کی سہیتہ کی شیواجی اپنی ماتا کے ساتھ کلے میں نہ پہنچے ماتا تو محل میں چلی گئی اور شیواجی دربار میں جاوی راجے دربار کو آگیا دی گئی سمپون امیر سبیدار شاہ سکتا تھا مطروں کو جو کلے میں موجود تھے ماتا جی کی آگیا سنائی جائے جسے سن کر سب سن رہ گئے کسی نے اس کام کو پورا کرنے کی دیوی بیڑا نہیں اٹھایا انت میں شیواجی نے کہا کی کم سے کم ایک منش میرے راجے میں عوش ہے جو کی اس کارے کو پورا کرے گا دوت کو بلوا کر آگیا دی جاؤ اور تانا جی کو سماچار سناؤ کہ شیواجی نے تمہیں یاد کیا ہے آج کے چوتے دن تک تانا جی عوش یہاں پہنچ جائیں گے یہ وہی تانا جی ہے جو ابزل خان کی گھٹنا کے سمیں شیواجی کے ساتھ میں تھا شیواجی کی آگیا پاتے ہی دوت ترنت روانہ ہو گیا اور تانا جی کی زاگیر میں جا پہنچا کیا دیکھا کی چاروں طرف آنند اور پرسنتہ کے درش دکھلائی پڑ رہے ہیں پوشنے پر گیاد ہوا کی تانا جی کے پتر رائبہ کے یگو پبیت تتھا ویوہا سنسکار کی تیاریاں ہو رہی ہے دوت نے سمپون بندوں تتھا سینا دھشوں کے سامنے تانا جی کو شیواجی کا پتر دیا جس سمیں تانا جی نے شیواجی کا پتر پڑھا تو تانا جی کا چاچا تانا جی سینگڑ کا وشے کرنا سگم نہیں ہے جتنے بھی منوش اس کے لئے پر چڑھ کر گئے کوئی جیویت نہیں بچا مجھے اچھا نہیں معلوم ہتا ہے کہ تم اپنے پتر کے ویوہ اوسو کو تیاغ کر اس یدھ میں جاؤ میرا مستق تھنک رہا ہے تم جیتے جی یدھ سے واپس نہیں آ سکو گے تانا جی چاچا جی آپ یہ کیا کہتے ہیں کیا میں شطری نہیں ہوں کیا میں نے شطرانی کا دودھ نہیں پیا جو آپ مجھے اس طرح موت سے ڈراتے ہیں جس سمیں تانا جی اس پرکار کہہ رہے تھے اس سمیں ان کا اکلوتا پتر سامنے پہنچا اس نے پتر کو پاس بلا کر اور دھہرے دے کر کہا کہ میں راجہ شیواجی کی سیما میں جاتا ہوں اور سات دن کا آوکاش لے کر تیرے ویباہ کے لئے لوٹ آؤں گا تد پشات پنہ یدھ میں چلا جاؤں گا تانا جی شیواجی کی آگیا پالن کرنے کے لئے اپنے منڈل کی سمپون لڑنے والی جاتیوں کو اکتر کر کے راجہڑ کی اور چل دیا آگے کی کہانی اگلے اپیسوڈ میں گاتھا چھترپتی شیواجی رازے کی آر جے پرباکر مورے کے ساتھ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ہاں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولے اور ہاں شیئر ضرور کریں تاکہ اوروں کو یہ جانکاری مل سکے اور اس ویڈیو میں یہ دی کمی ہو تو اسے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آپ میرے چینل پر کیا کیا اور جانکاری چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں